بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو میرخ ہے جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں سپین کا جو گولڈن ویزا سکیم ہے اس کے بعد میں پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ پہ اگر آپ سپین میں آنا چاہتے ہیں تو اس پہ ایک سکیم ہے اور وہ ہے گولڈن ویزا سکیم گولڈن ویزا سکیم جو ہے اصل میں تقریباً یہ یورپی یونین کے تمام ممالک نے لانچ کیا لیکن ہر ملک کی اپنی اپنی علید علیدہ سے ریکوارمنٹ ہے کچھ ملک ایسے ہیں جو آپ کو ڈریکٹ پرمنٹ ریزیڈنسی دیتے ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو آپ کو سنگل ایئر کی دیتے ہیں کچھ دو سال کی دیتے ہیں عمومن طور پر پرمنٹ ریزیڈنسی ملتی ہے پوری یورپی یونین کے جو اہم ممالک ہیں جن کے گولڈن ویزا کافی زیادہ جو ہیں وہ فیمس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو فیمس گولڈن ویزا ہے وہ پرتگال کا جو تھوڑی انویسٹمنٹ پہ جو ہے وہ ملتا ہے اس میں اتنی زیادہ سٹرکٹ ریکوارمنٹس نہیں ہیں لیکن سپین کا جو گولڈن ویزا ہے یہ بھی اپنی اہمیت کا کافی اچھا گولڈن ویزا ہے اور اس کو بھی کافی زیادہ فیمس سمجھا جارہا ہے یورپی یونین میں کیونکہ اگر دو ہزار بیس اور اکیس کی کلکولیشن آپ اٹھا کے دیکھیں تو یورپی یونین کے ٹاپ مالک میں رہا ہے جہاں پہ گولڈن ویزا کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ انویسٹر جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو کے آئے ہیں اصل میں یہ گولڈن ویزا سکیم کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سے میں آپ کو ڈٹیل بتاؤں گا اور باقی تفصیل بتاؤں گا اور اس کی ریکوارمنٹ بتاؤں گا باقی آپ لوگوں کے لئے ایک لنک بھی شیئر کر دوں گا نیچے ڈسکیپشن میں مزید جو بھی ہنڈر پس انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوگی اس لنک کو کلک کر کے آپ ریڈ کر سکیں گے وہ انگلش میں لنک ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ نان یورپین کنٹری کی کسی بھی ملک کے جو ہیں وہ شہری ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی یورپی ملک کے ہی شہری ہوں اور آپ یہ گولڈن ویزا پلائی کریں وہ اکسپٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ منیموم انویسٹمنٹ جو ہے اس گولڈن ویزا سکیم کی وہ پانچ لاکھ یورو ہے جو کہ کافی مناسب ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پچیس پچیس تیس تیس لاکھ یورو تک کیا گولڈن ویزا سکیم ہے جو کہ دوسرے جیسے جرمنی ہے دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مہنگیا یہ گولڈن ویزا سکیم ہے یہاں پہ آپ نے پرپٹی خریدنی ہے منیموم پانچ لاکھ یورو کی جو آپ کی ہوگی تو اس بیس پہ آپ کو ویزا ملے گا لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوسرے مالک کی طرح چند دنگ مالک جو پرمنیٹ دیتے ہیں ایسا سپین نہیں کرتا یہاں پہ دو سال کی ریزیڈنسی ملتی ہے آپ کو لیکن وہ نیو ایبل ہوتی ہے اس میں جو سربراہ ہوتا ہے اگر وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کی فیملی الیجیبن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو ان کو بھی مل جاتے ہیں ریزیڈنٹ کارڈ اور جس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو سیکنڈ اس کا آپشن ہے وہ ہے دس لاکھ اگر آپ کمپنی کے شیر خریدنا چاہتے ہیں سپین کی کسی بھی کمپنی کے تو پھر آپ نے دس لاکھ یورو تک انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کمپنی کے شیر خریدنے میں یعنی کہ سٹاک ایک چینج جو میڈڈ اور بڑے شہروں میں ہے وہاں پہ اگر آپ کسی کمپنی کے شیر خریدتے ہیں تو منیمم آپ نے دس لاکھ یورو کی خریدنے ہیں اس کے بعد اگر آپ پبلک ڈیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ نے بیس لاکھ یورو کی انویسٹمنٹ کرنی ہے یعنی کہ پبلک ڈیٹ مطلب کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بینک میں اور فکس ڈیپوزٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو بھی انٹرسٹ کا جو بھی طریقہ گھارہ وہ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو اتنا ہوگا کاروبار شروع کرنا ہے تو وہ پبلک انٹرسٹ میں ہونا چاہیے کہ ایسا کاروبار کوئی ایسا بزنس جو آپ فیزیبلٹی رپورٹ کی صورت میں دے سکیں اس پہ ایکسپیرینس شو کر سکیں کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے آپ اس میں کامیاب ہوں گے آپ آنے والے وقت میں آپ کا بزنس گروہ کرے گا یہ تمام فیزیبلٹی رپورٹ کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ اپنی شو کرائیں گے تو پھر بھی آپ الیجیبل ہو سکتے ہیں گولڈن ویزا سکیم جو سپین کا ہے اس میں یہاں پہ جو لازمی چیزیں ہوں وہ تو میں نے ایک آپ کو بتا دیا کہ آپ نان یورپین کنٹری کے شہری ہونا چاہیے آپ کو اٹھارہ سال سے آپ کے عمر زیادہ ہونی چاہیے آپ کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ پری میڈیکل انشورنس ہونی چاہیے جب تک آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ نہیں ملتا اس وقت تک آپ کی میڈیکل انشورنس جو ہے وہ پرائیویٹلی آپ کے پاس اس کی ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس سے علاج کر آسکیں آپ پبلک فنڈ پہ بوجھ نہ بنیں یہاں پہ آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اپلائی آپ نے ملک کے باہر رہے کی کرنا ہے تو اپلائی کام از کام نوے دن پہلے جب آپ کا پلان ہے یہاں آنے کا اس سے نوے دن پہلے اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے پراپٹی خرید لی ہے تو پھر آپ کو ایک سال کا ویزا ملے گا اگر آپ نے ابھی خریدی نہیں ہے ایگریمنٹ کیے ہیں جا کے ابھی چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر جا کے خریداری کریں گے تو پھر آپ کو چھ مہینے کا اپتدائی بھی ویزا دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ملک کے اندر آنے کے بعد ریزیڈنٹ کارڈ ایشو کیے جائیں گے یہ میں نے اوور ویو آپ کو بتایا ہے سپین کے گولڈن ویزا کا مزید ڈیٹیل ایٹ و زیڈ جو بھی اس کی ریکوارمنٹ ہیں محفوم میں نے خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ بتایا ہے جو اس کی مزید ڈیٹیل ہے وہ آپ کو لنک میں بھی مل جائے گی لیکن اوورال یہی ڈیٹیل ہے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ گولڈن ویزا سپین کا آپ لائک کر سکتے ہیں اور یہ سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن نئے نیوز کے ساتھ اللہ حافظ